اگدار کے خاتمے اور بیراروی نے معاشرتی نظام کو دھرم بھرم کر دیا ہے انسانی حبس اور خوب سے خوبتر کی تلاش نے کئی خاندانوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی آج ہم آپ سے سنانے جا رہے ہیں جس کا سربراہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ختل ہوا اور اب اس کا خاندان انصاف کے حصول کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے ندیم جو کہ نوابشاہ کا رہائشی تھا روزی کے حصول کی خاطر کراچی میں مقیم تھا محبت میں گرفتار ہوا اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا آج بنام سرکار میں جانتے ہیں اس کیس کا اصل احوال انسان اپنی تمام صلاحیتیں اپنی گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے میں سرف کرتا ہے وہ دن کا بیشتر حصہ شتید محنت و مشکت کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار رہتا ہے کہ اس کا گھر آسودہ حال ہو جائے اور بعض اوقات اپنے عزیزوں سے دور پردیز بھی چلا جاتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ جان سے بڑھ کر چاہتا ہے وہی اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ندیم کے ساتھ جو نوابشاہ سے کراچی روزی کے حصول کے لیے آیا دو ہزار ساتھ کے رمضان المبارک کے مہینے میں جب اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو نوابشاہ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ عید منانے ان کے پاس آ جائے گا لیکن ہوا اس کے برق عید پر وہ تو نہیں آیا اس کی موت کی خبر آ گئی پولیس کی تفتیش کے مطابق ندیم کراچی میں رہائش کے دوران ایک حسین دھوکے یعنی تانیہ کی محبت کا شکار ہو گیا اور رکابت کی پھیٹ چڑ گیا تانیہ ملزم کی صاحب کا بیوی اور اپنے آپ کو ندیم کی موجودہ بیوی بتاتی ہے لیکن جو شوایط اور ثبوت ملے ہیں ان میں ندیم کے قتل میں بھی کھلویس پائی گئی ہے اصل قصور وار کون ہے اور ندیم کے قتل کے پیچھے کس کے کیا مقاصد تھے کہ سب ابھی تک معمہ ہے ملزم جرم سے انکاری ہے اور مدعی انصاف کا طلبگار اس کیس میں چار ملزمان نامزد ہیں شہباز، آیاز، تانیہ اور شاہد آیاز اور شاہد مفرور ہیں جبکہ تانیہ اور شہباز زمانت پر رہا ہیں جب بنام سرکار کی ٹیم اس کیس کی پیشی پر عدالت پہنچی تو نامزد ملزمان ہم سے بات کرنے سے انکاری نظر آئے نام ندیم والد کا نام رضی اللہ عمر چھتیس سا علاقہ محود آباد کراچی نام تانیہ والد کا نام شبیر بیگ عمر بتیس سال علاقہ محود آباد کراچی نام آیاز والد کا نام اجاز احمد عمر تین تیس سال علاقہ رضیہ سسائیٹی کراچی ندیم ایک بہت سیدھا سادھا اور بہت محبت کرنے والا پھائی تھا تانیہ نامی ایک خاتون تھی کوئی انہوں نے اس کو انتہائی بے درد دی کہ سابس کو تکیر مکتول ندیم مکتول ندیم کا قدل اپنی نویت کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس میں قاتل فرار ہے اور نامزت ملزمہ تانیہ اپنے آپ کو مکتول کی بیوی بتاتی ہے اس قتل کے اصل محرکات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں مکتول کے بھائی فہین سے ندیم ایک بہت سیدھا سادھا اور بہت محبت کرنے والا بھائی تھا بچپن سے ہی وہ ہم سب کا بہت خیال لکھا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ گھر بھار سب کچھ چھوڑ چاڑ کے وہ نواب شاہ سے کراچی آگیا یہاں پہ کچھ غلط لوگوں کی شاہد صحبت میں پڑ گیا ہر سال وہ عید منانے نواب شاہ آیا کرتا تھا اس سال بھی ہم اس کا انتظار کر رہے تھے اس کی بیوی اس کے بچے سب آگئے تھے نواب شاہ ہم انتظار کرتے رہے ہم نے پولیس میں ریپورٹ لکھ فائی پہلے اغبا کی ریپورٹ لکھ فائی اس کے بعد جب پولیس نے اپنی کاروائی کی اور تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ تانیہ نامی ایک خاتون تھی کوئی انہوں نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا تین سے چار دن بعد ہمیں اس کی لاش ملی اسے آیاز نامی ایک شخص نے جو کہ تانیہ کا صاحب کا شوہر تھا اس کے ساتھ مل کے اس کو قتل کروا دیا تھا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا تانیہ اچھے کردار کی خاتون نہیں تھی اس کا یہی طریقہ کار تھا وہ مردوں کو فسایا کرتی تھی اور پھر ان سے اپنے فوائد حاصل کر کے حاصل کر لیا کرتی تھی میرے بھائی کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا آیاز جو تھا وہ دھمکیاں دیتا تھا میرے بھائی کو بھی دھمکیاں دیتا تھا اور بھابی کو بھی دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اس سے کہے کہ وہ تانیہ سے دور رہے لیکن تانیہ نے اس کو اس طرح سے اپنے جال میں فسایا اپنی ہمدردی اس طرح سے جتائی میرا بھائی بہت بہت نرم دل تھا وہ تانیہ کی باتوں میں آ گیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک ایک دن کس عذیت میں اور کس قرب میں گزرتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی وہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اتنی زیادتی کرنے والے شخص اتنی بے دردی کے ساتھ وحشیانہ انداز سے قتل کرنے والے لوگ ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں میں حکومت سے اور عدلیہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ تانیہ کو اور آیاس کو سزائے موت دی جائے اور دو ساتھی جو اس کے اس قتل میں ملوث تھے انہیں بھی سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ میری بڑی ماں اور میرے بھائی کی بچیاں ان کو انصاف مل سکے دیکھئے بریک کے بار نانی کو تو یہ جانتی نہیں نا مجھے یہ نہیں بتا سر مجرم کون کار مجھے پتا ہو دا تو میں اپنی جان نہیں چھڑا لیں آپ جو کچھ میٹھا چار ہے تیت ہوگا نہیں ہو شہباز اور آیاز دو سگے بھائی اور اس کیس کے دو نامزد ملزمان ایک بھائی فرار تو دوسرا قانون کی گرفت میں آئیے شہباز اور ان کے والد سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل قصوروار کون ہے مجھے پتا ہو گا مجھے پتا ہو گا مجھے پتا ہو گا تانیا، آیااز کا کیا تعلق تانیا، تانیا، اسے کو مسئل نہیں ہے یہ کیکہ آپ کرتے کیا؟ یہ باتا ہے تیلنگ کا گاؤں کرتے ہیں ان کا تیلنگ کا کام ک потому ان کا تعلق não ہے تو آپ اس کے ائس میں کیسے پتھر انداری مجھے یہ ہے کہ آیاز جو ہے نا نسلنگ کا بڑا بھائی ہے اور وہ تقریبان نے یہ جب کیس ہوا ہے اس سے میرے خواہد سے چھ مینے یا پانچ مینے پہلے سی جو ہے اس کو میں نے گھر سے نکال دی 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 کہ بھی آپ سکرمی جو بھی پوزیشن ہے اس کے حساب سے بہتر یہ کہ ہمارا بچی وہاں اور وہ اپنے اس کے ذین کی بات کی اس کے بات چار پانچ مینے کے بات یہ پھر یہ کانی ہوئی ہے وہ کہہ رہے کہ اس کو بچے کو اپنی ملا ہوں کو پلیس کو جہتے ہیں اس کو بچے کو راکھ گھر سے اٹھا کے لے گا گھر سے پھارنے کیا کون کون تھا وہ پلیس آلے اس کو پلیس آلے اٹھا کے لے گا ملجی چلے نا جی وہاں نہیں ملا ہے تو اس کو لے جو باری ہے کہ آپ کو اپنے پوری کوشیز کی مگر یہ ہے کہ وہ میاسا بھی تھا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں بہت چھوٹا ہوں گیا وہ ہو گیا کوئی تو بات ہوگی نا جو تمہیں پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو تمہیں یاد لیں آیا اس کو اور اس کو تانیا کو جانتے نہیں ہیں نہیں تانیا کو تو ہی جانتے نہیں نا یہ تو پولیس نے خود جان بھول کے پتا ہے کم کم ایک کیس بلانے کا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی ساتھ تھے اور وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تم ساتھ تھے اور تم میں نے جو لازٹ کو ڈسپوز آف کیا اس میں بھی تم ساتھ تھے یہ سب گلا دے میرے سرین دولا آنے میں رہے تھا سہانے سے دائرک دیئرہ دے مجھے اتبارا ہے یہاں تک گھر پہ بھی نہیں نہیں تو یہ چاڑ سال سے چل رہے ہے تم کب سے آرے ہیں سرین آرے ہیں اب تمہیں کیا اس پر تمہیں کیا امید ہے کہ کیا ہوگا آگے نہیں ہرے کبھی ہے تو اللہ کے پر سوڑا کہ جب ایک چیز کی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ہرے سمیں سب سے تمہیں ہم نے کیس بات کر رہا ہے کیا ہم نے کیا ہے یہ کیسے دارے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے بہتر ہی کریں گے ابھی یہ کیا کہتے کیا ہے کہ تمہارے اوپر کیا الزام کیا ہے اس میں کیسے میں کچھ بھی نہیں ہے کیسے چل رہا ہے سرات بھی ہو گیا ہر چیز ہو گئی کوئی چیز کوئی سموت نہیں دے سکے کوئی چیز کی ہوگا تو سوچ نہیں تھا جب ایک چیز کی دی تو سوچ نہیں تھا اب صرف چیز کچھ نہیں ہے صرف ایک پریشان نہیں ہے جا رہا ہے کہ آنا جانا بھی ہے اور توئی مسئلہ دے اسی وجہ سے میں نے میڈم کو یہ چیز کیا ایک تو ہمارا بچیوں کا چھاؤ جا رہا ہے خانلے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کرنا ایک نہ کرنا دینا نہیں ہے یہ ایک فردانمی والی بات واقعی اتنا اپنا ایمان ہے بڑی اللہ کی دیدوانی ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں انصاف ملے گا ہاں تم تو بلکل بتا رہے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا میرا کہنا ہے مقصد یہ آپ کو تھونجا رہے ہیں مقصد یہ کہ آپ جو کچھ کچھ چار ہے اس سے مدلے کہ کچھ ہوگا نہیں مدلے کہ تم بیسکل یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا بھائی نہیں ملا تو اس وجہ سے پولیس نے تمہیں اس میں پسایا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اب تم یہ کہتا ہو کہ تمہارا اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ پولیس تو یہ کہتا ہے کہ ملتان اور آگے سرگودہ تک اس کا پیچھا کیا ہے تو میں نہیں پتا کہ اس کے ویرے بارٹس کیا ہے وہ کہاں چھپا ہوئے ہیں جب پولیس پیچھا کیا ہے تو اگر ہوتا تو پتہ لگتا ہے یا ہمارے کوئی لنک ہوتا تو پتہ لگتا ہے چیزیں ہیں کہ اگر لنک ہوتا یا کوئی دابتہ ہوتا تو کوئی یہ چاہتے کہ یہ پریشانی میں رہے ہیں تو یہ تھی ہم کی چاہتے کہ یہ پریشانی میں رہے ہیں ہم کی چاہتے کہ اچھا ہے تو بھی لنک ہو گیا ہے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں ہوتا کہ کیوں تمہیں اٹھا رہا ہے بات آتی ہے بھائی نہیں ملا انزام کی وجہ سے کتنا پریشیر ہے فیملی پر کتنا پریشیر ہے کتنی پریشیر ہے ہمیں سر اونپوروالے خدا سے سب کچھ ہے انشاءاللہ مربانی سے جب کچھ کیے ہی نہیں تو مسئل نہیں ہو تم بے گناہ ہو تمہیں ایسی اٹھا کے لے گئے پولیس تو اصل مجرم کون ہے اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی جانتی کھڑا لے یہ کیس اتنا لمبا چل رہا ہے تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ کس کا قصور ہے کس کی وجہ سے جلدی انصاف نہیں ہو رہا ہے یہ تو یہ کہ یا تو وقیل کا کوئی بتا سکتے ہیں یہ ایک برہر ہمیں امیدی ہے جل صاحب سے ان سے جل صاحب سے کہ وہ کڑھیں گے تو انصاف کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے اللہ ہر پہ کریں گے دیکھ یہ بریک کے بعد جو مغوی تھا نظیم احمد اس کی حدیوں کو توڑ کر کے حدیوں کو بینڈ کر کے چھوٹا پیکٹ بنایا گیا یہ ملزمہ یہ رات کو اس چار پائی پہ سوئی جس چار پائی کی نیچے اس کے شوہر کی بوڈی بوڈی جوہر کوئی ایسا تانیا بیان ریکارڈ کراتی ہے تو پلیس والے اس کا ایک 164 کا اسٹیٹمنٹ وجسٹک کے سامنے ضرور ریکارڈ کراتے ہیں اقبال حاشمی صاحب جو کہ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کی تفتیش کے مطابق اس کیس کا اصل قصوروار کون ہے حاشمی صاحب اس کیس کی رپورٹ آپ تک کیسے پہنچی ہے کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے اید پر انہوں نے اپنی فیملی کو اید سے ایک دن پہلے بس میں چڑھایا کہ آج آپ چلے جائیں ایک دن کی جوٹی ہے میری وہ میں کر کے چاند رات کو آپ کے باس نواب شاہ آ جاؤں گا یہ وہاں نہیں پہنچے اید ہو گئی ان کے بھائی ان کی تلاش میں یہاں پہنچے پھر انہوں نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ اطلاع ہمارے پاس تھی اس کے بعد پھر انکواری شروعی جو مغوی ہے ان کے تعلقات ہیں کسی تانیا نام کی لڑکی سے جو کہ کول گرل ہے ڈیفینس کے لاتے ہیں محمود آباد میں اس کے گھر کا پتہ چل گیا جب ہم رات کو اس کے گھر پہ پہنچے اس نے وہیں پر انکشاف کر دیا اسی گھر کے اندر لیڈی سرچر کی موجودگی میں کہ جی ندیم جو ہے وہ تو مارا جا چکر ہے لیکن تانیا تو یہ بتاتی ہے کہ وہ ندیم کی بیوی ہے آیاز نامی جو شخص تھا جو کہ اس قتل کا برائرہ ذمہ دار ہے اس نے اس کو پہلے طلاق دی ہے اس کے بعد اس لڑکی نے یہ بتایا کہ ندیم سے میں نے نکاح کیا ہے لیکن نکاح نامہ اس کے پاس نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ کلمہ پڑھ کے ہم نے ایک دوسرے گمیہ بیوی سپوز کر لیا ہے یہ ڈیڈ بوڈی آپ نے کیسے ریکاور دی؟ یہ تانیا کے ساتھ ایک لڑکا وہاں پر ہمیں اس گھر میں ملا تھا جس کی عمر بارہ تیرہ سال تھی جس کا نام شہباز تھا اور وہ مین ملزم جو تھا آیاز اس کا سب سے چھوٹا والا بھائی تھا جب اس سے معلومات کی گئی تو اس نے بتایا کہ تانیا کو ایکزیک جگہ کا نہیں پتا کہ اس کو کہاں پر پھیکا گیا ہے کیونکہ پھیک نے میں گیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اور میں نے وہ جگہ دیکھی بھی ہے وہ بن خباغ ابن قاسم کا ایک طلاب ہے گندے پانی کا اس میں اس کو باندھ کر کے دبائی آ گیا ہے آیاز مین ملزم جو تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز اور اپنے بہنوئی جس کا نام شاہد ہے اس کو فون کر کے گاڑی منگوائی تھی اور اس گاڑی میں جو مغوی تھا ندیم احمد مقتون جو تھا اس کی حدیوں کو توڑ کر کے حدیوں کو بینڈ کر کے چھوٹا پیکٹ بنایا گیا ملزمہ نے تانیا نے دو تکیے فرام کیے ہونے کہ اس تکیے کے ساتھ اس کی باڈی کو لپیٹ کے پھر اس کے اندر ایک لحاف لپیٹا گیا پھر رسی سے باندھا گیا ایک اور بڑی عجیب سی سیچویشن ہوئی کہ جب ملزمہ بتلاتی ہے کہ رات ہو گئی تھی اور رات میں ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لحاف میں بندہ با ہے تو یہ بہت بدبول کر جائے گا تو ہم نے اس کی باڈی کو دوبارہ کھولا اور ایک چارپائی تھی اس چارپائی کی نیچے اس کو بچھایا اس کو لٹا دیا اور ایک پیڈیسٹل فین زمین کے اندر مطلب زمین کے ساتھ لگا کر کے اس کی ہوا چارپائی کے نیچے کی طرف کر دی گئی اور سب سے تاجب خیز بات جو ہے وہ یہ کہ یہ ملزمہ جو اس شخص کی بیوی بتلاتی ہے اپنے آپ کو یہ رات کو اس چارپائی کے سوئی جس چارپائی کے نیچے اس کے شوہر کی باڈی باڈی اچھا اس کیس میں ایک اور بہت تشریشناک چیز ہم نے دیکھی کہ میڈیکل ریپورٹ میں ایک کاؤز آف ڈیتھ نہیں لکھا ما اور نارملی جب ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنی اوبزرویشن ضرور لکھتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے راب اس کا جب ایگزامین کیا ڈاکٹر نے تو اس نے یہ بتلایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح تھارولی ایگزامینیشن آف باڈی ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا ایگزامینیشن کیا جائے میڈیکل ریپورٹ میں بھی کوئی چیز کلیرلی منشن نہیں ہے اور ثبوت بھی تھوڑے کمزور نظر آتے ہیں تو چالان کیسے پیش کیا گیا نہیں ہے منشن لیکن اگر منشن نہیں ہے تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ پولیس اپنے اختیارات کا ناجازت استعمال کرتے ہوئے ملزمہ چھوڑ دیتی یا ملزم گرفتار نہیں کرتے باڈی تو ریکاور ہو رہی ہے اس کیس کے آپ نے پوری تحقیقات کی ہے آپ کے خیال میں قتل کی اصل وجہ کیا تھی قتل کی جو وجہ ہے یہ لڑکی تانیہ ہے مقتول کے گھر والوں کا شبہ اس لڑکی کے اوپر اسی لیے ہوا تھا جو ملزم ہے آیاز اس نے قتل سے کچھ عرصے قبل مقتول کی جو پہلی بیوی تھی دھمکی آمیس فون اس کو کیا تھا کہ تم ندیم کو بولو گے تانیہ تم اللہ جب نے چھوڑ دے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رکابت یا دشمنی جو ہے وہ فاظ اپ ڈیتھ ایک آخری سوال آپ کے خیال میں اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے یہ کوئی ایسی معمولی سی بات نہیں ہے اس میں بھرپور قسم کی ان کو سزا ملنی چاہیے یہ کیس بظاہر تو ایک عام سا قتل کا کیس نظر آتا ہے لیکن اس میں کئی پیچی دیا ہیں آئیے اس کیس کی باریکیوں کے بارے میں جانتے ہیں جناب شاہد شبیر صاحب سے جو کیس کیس کے وکیلے صفائی ہیں یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کمپلینڈنٹ پہیم احمد نے لوج کرائی نوار شاہ سے نوار شاہ اس نے کہا کہ میں نوار شاہ کا رہائشی ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ ندیم جو کہ کراچی میں کام کرتا ہے اس نے عید کے اوپر دو ہزار ساتھ میں عید کے اوپر میرے پاس آنا تھا گھر پر عید کی چھتیوں میں جو کہ وہ نہیں آیا اپنے طور کے اوپر جب میں نے معلومات کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس کے تعلقات تانیا آیاز وغیرہ شاہد وغیرہ کے ساتھ تھے اور اب مجھے کوئی شبہ ہے کہ اس کو ندیم کو میرے بھائی کو ان تانیا اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اغوا کر لیا ہے جان کی نیت سے مارنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز میں یہاں پر بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی ایسا تانیا بیان ریکارڈ کراتی تو پولیس والے اس کا ایک ون سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ مجھسٹٹ کے سامنے ضرور ریکارڈ کراتے جو کہ پولیس والوں نے نہیں کرایا جو ابن قاسم پاک میں لے کے گئے وہ دونوں کو اکھٹھا لے کر گئے جو کہ قانون شہادت کے مطابق ان ایڈمیٹیل ہے ایویڈنس میں یہ بھی ایویڈنس کے اندر ایڈمیٹیل نہیں ہوگی شہباز کو انوالڈ انہوں نے اس وجہ سے کیا شہباز کا کوئی رول نہیں تھا اس کے اندر اگر کوئی رول تھا تو وہ تانیا کا حصہ تک رول تھا کہ وہ کچن کے اندر کھانا پکا رہی تھی اس تائم پر جس تائم پر یہ واقعہ ہو تانیا کا کہنا یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ مرنے والے کسی ہے اور میری اس سے شادی ہوئی تھی پولیس والوں نے تین سو دو کا چلان جو ہے وہ اس طرح پیش کیا کہ جب ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل گئی تو اس کے بعد پولیس نے اس کو تین سو دو میں کنورٹ کر کے چلان میں بھی ڈیلے کیا جس کے اوپر میں نے اپلیکیشن لگائی میجیسٹیٹ کے سامنے کہ جی پولیس چلان نہیں پیش کر رہی تو پولیس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کیس سے اور پولیس نے اس کو تین سو دو کو اندر چلان کر دیا اور انترم چلان پیش کیا جت کو کہ فائنل چلان نہیں دیا اور آج تک فائنل چلان نہیں دیا گیا اس میں لیگل اسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈریک یا انڈریک کوئی ایوڈنس نہیں ہے کوئی آئی بیٹنس نہیں ہے تو مجھے امید یہ ہے کہ ٹونکہ ٹو سسکی فائیس کے میں نے ابھی آرگو کر دی ہے تو وہ دونوں کی امید ہے کہ جی ساتھ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو بھی کریں گے پولیس کے ساتھ جب آگے اپنے خاتم نالے میں گئے تو وہاں پولیس نے دلی سے سرچ کیا باڈی کو تو نیچے سے باڈی لیکوور تانیا اس میں مین کردار ہے جس میں ندیم کو اس نتیجے سے پہنچا پولیس پراپر انسٹگیشن کرتی نہیں ہے اور ملزمان سے پیسر کھا کے اور کیس کو کمزور بنایتی ہیں اس کیس کی جن پیچیبیوں کی نشاندہی وکیل سفاہی نے کی ان کے بارے میں وکیل استغاثہ نکی صاحب کیا کہتے ہیں ان سے ملاقات کر کے جانتے ہیں محمد ندیم کراچی میں جوب کرتا تھا اس کے رشتدار اور اس کی فیملی نوابشاہ میں رہائش پڑی یہ فیملی بھی اس کی ایک تھوڑے عرصے سے کراچی شفٹ ہو گئی تھی نوابشاہ سے جو ساتھ رہتے تھے یہاں پہ اور دوہزار ساتھ کو ایدو الفتر کے سلسل میں اس نے فیملی کو اپنی پہلے بھیجا دیا جب گھر پہ عید کا دن گزر گیا کوئی آئے نہیں بارہ تاریخ کو عید تھی شاید تیرہ چودہ پندرہ کو اس کے بھائی کراچی آئے پریشان ہو کے کے بھائی تھی ہم اس سے راپتہ کیا ہم نے ہم نے مختلف تھانوں میں ڈھونڈا اسے بہت کوششوں کے بعد پتا چلا کہ جو ہے اس کا کسی لڑکی سے افیر ہے ہمیں اس کا بھی نمبر ہم نے سرچ کیا وہ یہاں پہ وائیکل انٹرپائزز سے کمپلیٹی وائیکل وائیکل میں ملازم تھا جب اس کی پرانی کمپنی میں پوچھا تو پتا چلا وہ تیرہ تاریخ کو تیرہ ساتھ دوہزار ساتھ سے لاپتہ ہے مطلب آخری اس کی سٹینڈنگ تھی اس کے بعد اس کا پتا نہیں چلا آفیس کے لوگوں نے بلا کہ فون پہ بات ہو رہی تھی یہ وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ بھئی جو کر سکتے ہو کر لو میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا یہ الفاظ آفیس کے لوگوں کے پھر پھر ہم نے سرچ کیا تو اختفاف سے محمود آباد کے ایک مکان پہ تانیا کا پتا چلا تو ہم نے جمشید پورٹرز کی پولیس کے ساتھ جب چھاپا مارا تو پتا چلا یہ رہائش جہاں یہ مکان لے کے رہتا تھا وہ مکان رزویا کے حدود میں تھا جہاں محمد ندیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا تو پھر رزویا تھا نے ہم نے اپروچ کیا رزویا کے ساتھ ہم نے محمود آباد کے مکان پہ چھاپا مارا جہاں تانیا ریکوور رہی تانیا سے اس کے کچھ دوستی تھی کچھ تعلقات تھے اس کی فیملی کو اور اس کو نہیں پتا تھا لیکن اس کی مسس کو یہ مالن تک کوئی لڑکی سے اس کی یہاں فرینڈشپ چل رہی ہے تانیا نے اس کو ٹریک کیا ہوا تھا ایک بچی تانیا کی پہلے بھی پہلے شہر سے تھی جب ہم نے رات میں چھاپا مارا تانیا کی گھر پہ تانیا اور شہباز گھر سے ریکوور ہوئے جب ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ کہاں گئے کہاں ہے یہ کیا تو انہوں نے پھر تحانی سنائی کہ ہم نے تو اس کو ختل کر دیا ہے اور جو ہے وہ باغے ابن خاسم کے نالے میں اس کو پھیک دیا تھا باڈی کو ہم نے اور اس کے بعد پتائیں شہباز کا بھائی تھا ایاز اس میں انگولپ تھا انہوں نے جو کہانی بنائی اس کا ایاز سے تانیا کا بھی کچھ ریلیشنز تھی تو جب پتا چلا کہ ایاز نہیں ندیم کو فون کیا تھا کہ وہ تانیا کا پیچھا چھوڑ دے انہیں تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یہ پولیس کے ساتھ جب آگے ابن خاتم نالے میں گئے تو وہاں پولیس نے جنڈی سے سرچ کیا باڈی کو تو نیچے سے باڈی ریکوور ہوئی فہیم جو ندیم کا بھائی تھا فہیم کی موجودگی میں یہ چھاپا پولیس نے ڈالا تھا تو فہیم نے بھائی کی باڈی کو پہچھانا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا خانیا کو بھی اور چہباز کو اقریباً ایک دو تین مہینے کے بعد ان کی بیل ہوئی ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ بیل نہ ہو اس میں رزبیا تھانے کے آئیوں نے تھوڑا اس کو کمزور کرنے کی بڑی کوشش کی سیکن اب یہ فائنل سٹیجز پہ ہے یہ گواہوں کے بیانات کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس حوالے سے نومینیٹڈ ہے کہ بڑی جو ریکوبر ہوئی ہے وہ اندین دونوں ایکیوز کی کوئنٹیشن پہ ہوئی ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک آیاد جو شہباز کا بھائی ہے وہ اس نے قتل کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ تو بڑی لے کے ہمارے گھر آیا تھا رات بھر بڑی یہاں تھی پھر ہم نے صبح جا کے اس کو ٹھکانے لگایا اس سلسلے کے اندر جیسا عام طور پر کال گرلز ہوتی ہیں اسی ٹائپ کا اس کا رول ہے تانیا اس میں مین کردار ہے جس نے ندیم کو اس نفیجے پہ پہنچایا آئیے ملتے ہیں لیگل ایکسپرٹ جناب قادر خان مندخیل صاحب سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قانون میں کیا پیچیتیاں ہیں اور کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے مظلوم کو بروقت انصاف مل سکے اور مجرم کو صدار قادر صاحب ہمارے عدالتی نظام میں ایسی کیا پیشیت گیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب عدالتوں پر اعتبار نہیں کرتے سب سے زیادہ جو نا پیچھتگی یہ ہے کہ کیس جو نا وہ ڈیلے ہوتا ہے لیٹ ہوتا ہے فیصلے دیر سے آتا ہے جس سے معاشرے میں کرائم بڑھتے ہیں جس سے معاشرے میں افراد اپری بڑھتی ہے جس سے معاشرے میں لوگوں کو اکلا کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اعتبار اوڑ جاتا ہے فیصلے جل سے جلد آنے چاہیے جیسے خاص ہوئے عدالتوں میں اور جس طرح چیزیسٹر صاحب نے جوڈیشل پالیسی میں ایک ٹائم فریم دیا گیا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے کہ اس ٹائم فریم کے مطابق کوئی عدالت کام کرنے کو تیار نہیں ہے وجہ یہ بتاتے ہیں کوئی جج کے رہے ہمارے بجلی نہیں ہیں کوئی کیا ریسٹینور نہیں ہے کوئی کیا ریسٹیشنری نہیں ہے کوئی وکیل ٹائم پہ نہیں آتا ہے آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ موجودہ عدالتی نظام سے سیٹسفائے نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں کیا چینجز ہونے چاہیے ہیں عدالتی نظام کو آپ نے ایک جملے میں بند کر دیا عدالتی نظام میں آپ سے عرض کروں یہ ہزاروں سسٹم ہے جو ایک بن کے ایک نظام بنتا ہے ایک سب سے پہلا ہے کیسوں کی التواہ جو ہوتے ہیں یہ ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پولیس کا ایک بڑا سے بڑا کرمینل بھی اگر پولیس کو ریکٹار کرتے ہیں اور اگر عدالت میں اس کے ایویڈنس ساتھ نہیں دیتے ہیں تو عدالت کیا کرے گی تو یہ سب سے بڑا فالٹ آ گیا ہے استغاثہ کا یعنی پرسکیوشن کا پولیس پراپر انویسٹکیشن کرتی نہیں ہے اور ملزمان سے پیسہ کھا کے اور کیس کو کمزور بنایتی ہیں کرمینل کیس کی ایف آئی آر کس بنیاد پر کارٹی جاتی ہے کرمینل کیس کی ایف آئی آر یہ کرائم کے اوپر کارٹی جاتی ہے کوئی جرم ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کارٹی جاتی ہے جیسے کوئی آتصہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے مرڈر ہونے کے بعد ان کے ثبوت ہوتا ہے اس کا میڈیکل ایویڈنس ہوتا ہے اس کے آئی ویٹنس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے پر ایک کیس بنتا ہے اور وہ پرسکیوشن پورا کیس بناتا ہے اور پھر جا کے وہ متعلقہ عدالت میں اس کو پیش کرتا ہے پھر متعلقہ عدالت جو نہ اس کی ایویڈنس کال کر کے اور اسی بیس پی جو نہ وہ ایک فیصلہ دیتی ہے ایسی میڈیکل رپورٹ کی کیا قانونی حیثیت ہے جس میں کاؤز آف ڈیتھ مینشن نہ ہو اگر کاؤز آف ڈیتھ کسی میڈیکل میں مینشن نہ ہو تو آپ کو کیسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مڈر ہوا ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا وہ شور پیچانتا تو آپ تو بتا نہیں سکتے کہ وہ بندہ مر گیا خود یا کسی نے مارا ہے ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے جن سے فیصلہ جلد سے جلد ہو اور مظلوم کو انصاف مل سکے سپرین کورڈ کی چیف جسٹس ایک جوڈیشل پالیسی انٹریڈویس کرائی ہے اور ایک آرڈر دی ہے اگر اس جوڈیشل پالیسی پر یہ عمل درامت ہو جائے تو یہ سارے مسئلے آسان ہو ہماری اکلا برادری سی بھی یہی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اگر ڈیلیٹ ایکٹر سے کام نہ لیں اور مقدمات کو آگے بڑھانے میں عدالتوں کی مدد کرے تو میں ہی کہوں گا کہ انصاف کی خورانی میں جلد ان کے نہ ہو سکے گی آج بنام سرکار میں جو کیس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ پہلے اغوا اور پھر قتل کا کیس بن گیا شک کی بنیاد پہ قاتلوں کی تلاش شروع کی گئی اور آخر میں جو اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے یعنی تانیہ جو کہ خود کو ندیم کی بیوی بتاتی تھی بے رحمانہ قتل میں ملوث پائی گئی اس کیس میں نامزد قاتل عیاز گزشتہ چار سالوں سے فرار ہے اور اس کا بھائی شہباز قانون کی گرفت میں ہے اس کیس کے اصل حقائق جب بنام سرکار کی ٹیم نے جاننے کی کوشش کی تو کئی پہلوں پر سے پردہ ہٹا اور کئی قانونی کمزوریاں سامنے آئیں اس کیس کے ذریعے ہماری موزز عدلیہ اور حکام بالا سے گزارش ہے کہ قانون کی ان تمام شکوں میں تبدیلی لائی جائے جو ثبوتوں کو کمزور کرتی ہیں اور ملزموں کو راہ فرار دیتی ہیں اپنی موزز آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ